خمار ڈرامے کے بارے میں جتنی اپڈیٹس آپ کو میں نے دیئے ہیں شاید ہی کسی نے دیئے ہو تو آج بھی میرے پاس اس کی تقریباً دو تین نئی اپڈیٹس آئی ہیں جو کہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس سے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں تاکہ آپ کو مزید حصہ کی اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں پہلے ہمیں خمار ڈرامے کے بارے میں یہی پتا تھا فیروز نیلم اور ایک آدھی اور سٹاک آس کے بارے میں پتا تھا لیکن ابھی اس کی سٹاک آس میں دو اور لوگ کو اضافہ ہو چکا ہے جو کہ آج آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو جیو ٹی وی پر ایک نیا ڈرامہ نے جا رہا ہے جس کا نام ہے خمار کافی مہنگا اور بڑا پروجیکٹ ہونے والا ہے اور اس کی سٹاک آس میں میں فیروز خان اور نیلم منیر دیکھنے کو ملیں گے مین لیڈ میں اور یہ پہلی دفعہ سکرین شیئر کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے کام نہیں کیا تو کافی لوگ کا یہ ڈریم پیر تھا جو کہ پورا ہونے جا رہے ہیں بات کر اس سپورٹنگ آس کی تو پہلے ہمیں پتا تھا کہ اس میں ادنان سمد خان مزنا وکاس اور اسما عباس دیکھنے کو ملیں گی لیکن ابھی اس کی سٹاک آس کو دو اور لوگوں نے جوائن کیا ہے اور وہ ہونے والے آغا مصطفی حسن اور زینب قیوم شاید اس میں آغا مصطفی حسن جیسے کیسی تری خودگرزی اور ہر ڈرامے میں ہیرو کا کوئی نہ کوئی ایک دوست ہوتا ہے تو آغا مصطفی حسن اس میں ہمیں جو ہیرو کا دوست ہے اس کریکٹر میں دیکھنے کو ملیں گے اور زینب قیوم نے بھی ایک پوزیٹیو رول کے لیے اس ڈرامے کو جوائن کر لی ہے باقی اس ڈرامے کو حاشم ندیم صاحب نے لکھا ہے اور یہ تقریباً 95% کنفرم ہے کہ وہی اس کے رائٹر ہیں اور اسے علی فیزان ڈیریکٹ کریں گے شوٹنگ اس کی آل ریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے اس میں ہمیں کالیج، سپورٹس یہ دو چیزیں سٹارٹ میں دکھائی جائیں گی پھر وہیں سے لف سٹوری دونوں کی سٹارٹ ہوگی اور پھر کیا ہوگا آگے وہ مجھے بھی نہیں پتا آپ کو پتا ہوگا کہ فیروز خان یا تو پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے پڑیں گے یا پھر ہمیں تھوڑی ڈیفرنٹ لف سٹوری بھی اس طفح دیکھنے کو مل سکتی ہے پہلی دفعہ رہے اس لیے یا ہاشیم اور فیروز کا کمبینیشن ایک دفعہ پھر رپیٹ ہونے جا رہے خدا اور محبت کے بعد آپ اس لیے اس کا ویٹ کر رہے ہیں تو وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کی ویڈیو میں بس اتنا آئی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتا ہے لی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی